السلام علیکم پولیس ٹیس پرپریشن سریز پارٹ نائنٹین ہے باقی پارٹ کے لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے وہ بھی وہاں سے دیکھنے تمام امپورٹنٹ ایم سیگوز موجود ہیں اس میں آج کی اس ویڈیو میں ہم امپورٹنٹ ایم سیگوز دسکس کرنے والے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بھی لائکن کو بھی دبائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو بھی لائک بھی ضرور کیجئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہمارا ام سیگوز ہے انویس سیٹی پاکستان فرسٹ کمرشل کوٹ انیکیوریٹ پاکستان کی پہلی کمرشل عدالت کا افتتہ کس شہر میں ہوا تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے اپشن بی لاہور نیکسٹ ام سیگوز ہے وٹ اس دلارجسٹ ایمپورٹ آئٹم آف پاکستان پاکستان کی سب سے زیادہ درامت کی جانے والی چیز کونسی ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پیٹرولیم 48 سیزن آف فوریجنل منسٹر آف وائی سی ٹو بی ہیلڈ فرم اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 22 مارچ 23 مارچ 2022 on what date بلوچی کلچر دے اس سیلیبریٹ بلوچی کلچر دے کس تاریخ کو منایا جاتا ہے اس کا کریکٹ اپشن ہے اپشن بی دو مارچ اگلی امسی کو جائے who is the current advisor to prime minister on accountability وزیراعظم کا موجودہ وزیر مشیر کون ہے تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہے اپشن بی برگیڈیر ریٹائر مسددی کا وائی نیکس ایم جی گوزے who is the current president of azad jammu in kashmir azad jammu in kashmir کا موجودہ صدر کون ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن بی بریسٹیر سلطان محمود نیکس ایم جی گوزے who is the current prime minister of azad jammu in kashmir azad jammu kashmir کے موجودہ وزیراعظم کون ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن ڈی سردار عبدالقیوم نیازی اگلو ایم جی گوزے آپریشن راہے راست کس علاقے میں کیا گیا آپریشن راہے راست سوات میں کیا گیا in which agreement the case for a line in kashmir was named line of control کس معایدے میں جنگ بندی لائن کو line of control کا نام دیا گیا یہ شملے ایگریمنٹ میں line of control کا نام دیا گیا نیکس ایم جی گوزے نون اپریشنل ملیٹری ایوارڈ سب سے بڑا نون اپریشنل ملیٹری ایوارڈ کون سا ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے اپشن بی ستارے بس حالت نیکس ایم جی گوزے ویچارمی آفیسر آف پاکستان was the first recipient of نشانہ حیدر پہلا نشانہ حیدر ایوارڈ کس کو دیا گیا تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے اپشن بی کیپٹن سر وز شہید کو اگلی ایم جی گوزے who is the current spoke person of PAF PAF کا موجودہ ترجمان کون ہے اپشن سی ائر چیف مارشل تارک زیا the range of گاری ون is گاری ون کی رینج کتنی ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے اپشن اے 1200 سے 1500 گلومیٹر نیکس ایم جی گوزے جنرل کمر جاوید باجوہ ٹک پاہ دیدا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ آرمی چیف کا حلف کب اٹھایا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے 29 نومبر 2016 نیبلی سیلیکٹیڈ آرمی چیف کرنل جاوید باجوہ بیلونگ ٹو ڈیش ریجیمنٹ جنرل کمر جاوید باجوہ کا تعلق کس ریجیمنٹ سے ہے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے اپشن بی 16 بلوچ ریجیمنٹ نیکسٹ ایم جی گوزے the highest official train کو پاکستان آرمی اس پاک فوج کا سب سے بڑا عہدہ کونسا ہے اس کا کریکٹ اپشن ہے جنرل اگلی ایم جی گوزے how many words in the national anthem of پاکستان پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ ہیں اس کا کریکٹ اپشن ہے اپشن ڈی 49 words in which the national world of پاکستان پاکستان کا قومی بریندہ کونسا ہے پاکستان کا قومی بریندہ چکور ہے when was national anthem of پاکستان play on the radio ریڈیو پر پاکستان کا ترانہ کب بجائیا گیا ریڈیو پر پاکستان کا ترانہ 13 آگست 1954 میں بجائے آگیا national insigna of پاکستان پاکستان کا قومی نشان کونسا ہے پاکستان کا قومی نشان crescent and star national vegetable of پاکستان پاکستان کی قومی سبزی کونسی ہے پاکستان کی قومی سبزی lady finger ہے national fish of پاکستان پاکستان کی قومی مچھلی کونسی ہے پاکستان کی قومی مچھلی مہاشیر ہے ISSB stand for ISSB کا مطلب ISSB کا مطلب ہے inter service selection board what is the national dress of پاکستان پاکستان کا قومی لباس کونسا ہے پاکستان کا قومی لباس شلوار کمیز پاکستان monument اسلام آباد was designed تو یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا اس کا جو correct answer ہے عارف مصور which language is پاکستان is national anthem writing پاکستان کا قومی ترانہ کس زبان میں لکھا گیا ہے پاکستان کا قومی ترانہ پریشن زبان میں لکھا گیا ہے national court of پاکستان پاکستان کا قومی court کیا ہے پاکستان کا قومی court پی کے ہے رپو سٹینڈ رپو کا مطلب کیا ہے رپو کا مطلب ہے ریجنل police officer ایس پی کا مطلب کیا ہے ایس پی کا مطلب ہے superintendent of police which is the most junior police rank سب سے junior police rank کونسا ہے تو اس کا correct answer ہے constable head of police station is now police station کے سربرا کو کیا کہتے پاکستان پاکستان میں police order کب نافت کیا گیا پاکستان میں police order 2002 میں نافت کیا گیا daughter of is was written by مشرق کی بیٹی کس نے لگا یہ بن ازیر بٹو نے لکھی اس کے بعد بک رسالے اسباب بغاوت ہند was written by کتاب رسالے اسباب بغاوت ہند کس نے لکھی تو اس کا correct answer سن ریاض بغاوت the essay on life و محمد محمد کی زندگی پر مضمون کس نے لکھا تو اس کا correct answer ہے سرسید احمد خان احمد شاہ عبدالی برون احمد شاہ عبدالی کب پیدا ہوئے احمد شاہ عبدالی سترہ سو بائس میں پیدا ہوئے سرسید احمد خان نے علی گر سکول سرسید احمد خان نے علی گر سکول کب شروع کیا اس کانسر 1875 میں بابا اردو مولوی عبدال حق کو کہا جاتا ہے کون سا مغل بادشاہ اردو کا نام اور شاہر تھا بہدر شاہ زفر اردو کا نام اور شاہر تھا محترمہ فاطمہ جنہ محترمہ فاطمہ جنہ جو ہے یہ دینٹس تھی سرسید احمد خان ریٹائر از اجر جن سرسید احمد خان جرج کی حصیت سے کب ریٹائر ہوئے یہ 1876 میں ریٹائر ہوئے تو یہ تمام امپورٹنٹ ایم سیگوز جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اپ کے ریٹن ڈسک لئے امپورٹنٹ ہیں انہیں آپ یاد کر لیجئے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اس کے لاؤ ہمارے فیس بک ویڈس اپ گروپ کو جوئن کر لیجئے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور باقی پارٹ کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ بھی وہاں سے دیکھ لیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ لوگ اس دن نیکچ ویڈیو میں